بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو فاطمہ آس کے چند تو آج ہمارے کچن میں بہت ہی مزیدار سا رول بننے جا رہا ہے چکن بریڈ رول جو کہ بہت ہی جھٹ پٹ بن جاتا ہے اور اتنا یمی ہوتا ہے کہ آپ اس کو بار بار ٹرائی کریں گے اور ایسے بھی رمضان آنے والے ہیں اور رمضان میں سے ایسے سنیکس وغیرہ تو ہم بناتے ہی رہتے ہیں تو چلتے ہیں ریسیپی کی طرف تو آج چکن بریڈ رول بنانے کے لئے ہم نے جو انگریڈینس لیا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں تو ہم نے یہ لیا ہے کہیرٹ ہے یہ میرے پاس اور یہ میرے پاس انین ہیں یہ سب چوب ہوئے ہیں یہ میرے پاس بیل پپرز ہیں اور یہ میرے پاس کیابیج ہیں تو ان کو میں نے چوب کر لیا تھا باریک اور اس کے ساتھ میں اپنے پاس سپائز ہیں یہ میرے پاس 1 تی سپون چیلی سواس ہے یہیں 100 تی سپون میرے پاس سالٹ یہ میرے پاس 50 سپون کیمن سیٹس ہیں 1 تی سپن میں پس وینگرcht grew Prefer anything soya sauce اس کے ساتھ ساتھ جوہام chorizo اُڈین해야 kilometر ہے میں پس gab 접ین پودر ہے ک~~ ۔ دیکھیں پوڑھ میں پس چکن گارلک مالک پہٹ ہے مافکہ ہم پس کچھلگ سالت ہے مافکہ ہم پس کچھلاatures 這رسلchenfe after a shallیاان میں پس 절�amed پودر ہے جو پولی دیکھیں ہوپکہ ریٹہ جے کہ ہمارے چکنر روم کا مزے جوہمی پس کردے گا تو اس کے ساتھ ساتھ میں پس گارلک اور جنجر چپ ہوئے ہیں اور یہ میں پاس چکن بریسٹ ہے جس کو میں نے بوائل کر لیا تھا ہلکا سا میں نے اس میں سال ڈالا تھا اور بلیک پیپر ڈالا تھا بہت ہی لائٹ سا کے ساتھ سا سب سے مین انگریڈنس ہمارے پاس یہ بریڈ ہے جو کہ ہم نے لی ہے اب ہم اس کے کنارے ہیں کٹ کریں گے اس کے ساتھ ہم نے ایگ لیا ہے دو ادار انڈے ہیں اور یہ میں پاس بیٹ کمز ہیں مایونیز ہیں ہمارے پاس یہ کیچپ ہے تو چلیں ہم چلتے ہیں ریسپی کی درو تو اس کی فیلنگ تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے ایک پین لے لیا ہے پین میں ہم ٹوٹے بلی سپون کے قریب آئل ڈالیں گے اس میں آئل ڈال دیا ہے اس میں ہم جندر بھی ڈال دیں گے اس کو ہم اس طرح سے ہلکا سا پائی کریں گے تو یہ دیکھیں اس کو ہمیں ہلکا ہلکا سا کرنا تھا اس کے ساتھ ہم اس میں جو ہمیں ایپس زیرہ ہے ہم زیرہ اس میں ڈال دیں گے یہ منٹی سپون میں ایپس زیرہ تھا یہ بڑا مزیدان سا بنتا ہے اس کے کچھ بو جو ان چیزوں کی ہوتی ہے یہ بھی ہماری پائی ہوگی جتنا ہمیں اس کو کرنا ہے تو اس کے ساتھ اب ہم اس میں انین ڈال دیتے ہیں پیاز جو ہم نے چوب کر کے رکھی ہوئی تھی اس میں پیاز ڈال دیئے یہ پیاز بھی تھوڑی چی ہو جائے بھین میں باقی چیزیں اس طرح ہم ڈالتے جائیں گے یہ دیکھیں پیاز بھی ٹھوڑی نارم ہونا شروع ہو چکی ہے یہ ٹھوڑی چی اور نارم ہوجائے تو ہم اس میں باقی کی جو ہمارے پاس رجیٹے بھی رکھی ہوئی ہے اور ہم اس میں ڈال دیں گے یہ رمزانوں کے لیے یا عام طور پر شام میں کھانے کے لیے یہ بہت ہی چکن بریڈ رولز بہت ہی زبردست لگتے ہیں آپ اس کو بہت جھڑپٹ بنا سکتے ہیں کیونکہ اس کے ہمیں جو ہوتا ہے بریڈ بنانی نہیں ہوتی بریڈ تو ہوتی ہے تو ہم اس کو جھڑپٹ بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کے ہم کوئی گیسٹ بھی آجائیں تو آپ ان کے لیے بھی یہ بنائیں یہ آپ کو بہت ہی زبردست سکتے ہیں ایک سنیکس کے طور پر یہ چیز بہت جلدی تیار چاہیے گی یہ ہو گیا ہے پیاز ہمارا پیاز کے ساتھ ساتھ ہم ویجیٹیبل ڈال دیتے ہیں اس کے اندر جو میں پاس ویجیٹیبل کٹی رکھی ہے اس میں ہم سب سے پہلے گاجر ڈال دیں گے تو ہم تھوڑا سکتا نرم کر لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس میں ہم بندگو بھی ڈال دیتے ہیں کیونکہ ہمیں زیادہ اس پیازیریبل کو زیادہ ہمیں کوک نہیں کرنا ہے بس ہلکا پھلکہ ہمیں اس کو کوک کرنا ہے یہ دیکھیں اس میں ہم نے بندگو بھی ڈال دیئے یہ نرم پڑھ جائے تو اب ہم اس کے اندر جو میں پاس بیل پوپر اور گرن پیا پیپر آئے اس میں میکس کر دیں گے تو یہ دیکھیں جو ہم نے کیابیج اس میں ڈال دی تھی وہ بھی اب حرم پڑ گئی ہے تو اب ہم اس کے اندر جو میں پاس بیل پپر اور گرن پیپر ہے سب ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں بڑا زبردست سا کلر آ جاتا ہے بہت سی چیزیں کلر کی وجہ سے بھی اچھی لگتی ہیں اور اس کا تیز بھی بہت زیادہ مزیدار ہو چاہے گا دیکھانے میں بہت ہی مزیدار لگتے ہیں یہ روز اس کو بھی ہم تھوڑا سا نارم ہونے دیتے ہیں ساتھی ساتھ ہم اس میں سائز بھی ڈالن شروع کر دیتے ہیں جو ہمارے پاس رکھے ہیں تو ہمارے پاس یہ رکھا ہے وینیگر وینیگر ہم نے اس میں ڈالا تھا تو یہ بہت ہی اچھا تیز دے گا اس کو اس کے ساتھ میں پاس سویر سوٹ ہے مینٹی سپور چلی سوس ہے اچھا تیز دیتے ہیں اچھا نمک میں اپنے آپ جائکے کے مطابق ڈالیں میں نے تھوڑا سا چکن جب بنایا تھا تو اس میں میں نے ڈال دیا تھا اس میں کم ڈالوں گی کیونکہ جب میں چکن ڈالوں گی اس میں زیادہ ہو جائے گا تو اس میں میں نے آٹھ تیز پون کے قریب سالٹ ایک کیا ہے اس کے ساتھ میں مکس کر لیتی ہوں اس کے ساتھ سے جو میرے پاس یہ سارے سپائس ہیں یہ بھی میں اس میں ڈال دیتی ہوں تو یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں یہ چکن پورڈر ہے تکتا پورڈر ہے یہ ہلڈی پورڈر ہے لیک پپر ہے یہ میں پاس گارلک سالٹ ہے اور یہ میں پاس رچلی پلیکس ہے تو یہ میں سمک کر لیتی ہوں ان سب کو ہم مکس کر لیتے ہیں چھتا سے مکس کر پکائیں گے ہاں یہ دیکھیں ہم نے سپائس ڈالنے کے بعد اس کو دو سے تین مرنڈ اس کو کل لیا تھا اب ہم اس کے اندر یہاں پاس سکن ہے وہ ڈال دیتے ہیں ہم نے بریس پس لیا تھا اور اس کو اس ساتھ سے ہم نے ریشا کر لیا ہے تو اب ہم اس میں یہ ملا دیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے چکن بیس میں ملا دیا ہے اب ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں تو کیا مزیدار سی ہے ہماری چکن بیس کی لینڈر اڈی ہو رہی ہے تو یہ دیکھیں کتنی کلر فل بنی ہے کشبو میں بھی اور یہ جائکے میں بھی بہت مزیدار ہوگی اس کی بہت ہی زبردست آ رہی ہے پیخانے میں کتنی مزیدار ہوگی تو یہ ہماری بریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کا فلن بند کر دیتے ہیں اور اس کو تھنڈا ہونے دیتے ہیں اب ہمارے پاس جو یہ بریڈ ہے بریڈ کو ہم اس طرح سے سائیڈوں کو کٹ کر لیں گے تو بریڈ ہم لے لیتے ہیں اس طرح سے ہم یہ بریڈ لیتے ہیں بریڈ کے سائیڈ جو ہے ہم اس کے کٹ کر لیں گے اس طرح سے کر کے ہم نے ایک سائیڈ کٹ کی اس کے چاروں سائیڈ ہم سیدھا سے کٹ کر لیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے اس طرح سے بریڈ کے سائیڈ کٹ لی ہیں اور اس طرح سے ہم نے الگ کر لیے تو ہم اس طرح سے باقی کی بھی جو بریڈ ہیں اس کو بھی کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے ساری بریڈ کو اس طرح سے کر لیے اس کے کنارے ریموو کر دی ہیں تو ہم اس کو بیل لیتے ہیں تو ہم اس کو ہرکا سا بیلنا ہے اس طرح سے ہم کر کے اس کو بیلیں گے اسی طرح سے ہمیں ساری بریٹ کو بیل لینا ہے مکشن ہمارا ٹھنڈا ہو چکا ہے اس کے اندر ہم اب 2 table spoon mayonnaise کے ڈالیں گے اس سے بہت ہی زبردست اس کا flavor ہو جاتا ہے ہم نے 2 table spoon اس میں مائنیس ڈال دیا ہے اور 2 table spoon کے قریب ہم اس میں کیچپ ڈیٹ کریں گے ہم نے 2 table spoon کے قریب اس میں کیچپ ڈیٹ کر لیا ہے تو ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں اچھی طرح سے اس کا taste جو ہے بہت ہی زیادہ دبردست ہو جاتا ہے اچھ طرح سے ہم اس کو مکس کر لیں گے تو دیکھیں اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے تو اب ہم اس کو ایک سائنٹ پر رکھ دیتے ہیں اور اس کو تیار کرتے ہیں بریٹ رولز تو یہ دیکھیں ہم نے بیٹ کمس بھی لے لیا ہے اور دو ادھر اڈے ہیں ہمیں پاس دو ادھر اڈے ہیں ہمیں پھٹ لیں اچھی طرح سے چلیں اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں تو یہ ہم نے جو بریٹ کو بیل لیا تھا ہم اس کے اندر چھوئے ہمیں پاس ہم نے فلنگ بنائی تھی یہ ہم اس میں ڈال دیں گے بہت زیادہ نہیں ڈالنی ہے میتنی ڈالنے کیا یہ آرام سے رول ہو سکے یہ دیکھیں ساں سے ہم ڈال دیں گے ڈالنے کے بعد اس کو ساں سے ہم ڈال کر لیں گے ہم ہلکا ساں ہم اندے کو جو ہے اس کے سائیڈ میں لگا دیں گے تاکہ یہ آرام سے بند ہو جائے اس سائیڈ پہ بھی ہم اس کو اندے کو اسے اس میں لگا لیں گے اس طرح سے کر کے اس طرح سے ہم اس کو رول کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس کو رول کر لیا ہے اب ہم اس کو اندے میں ڈپ کریں گے یہ ہم نے اندے میں ڈپ کر دیا ہے اب اس کے ساتھ ہم اس میں بیٹ کاؤنس میں ڈپ کریں گے اس کو اچھی طرح سے سانسے کر کے ہم اس کو ایک دفعہ اور اندے میں ڈپ کریں گے اور پھر ہم ایک دفعہ اور بیٹ کاؤنس میں ڈپ کریں گے یہ دیکھیں زبردست سے رول ریڈی ہو گئے تو اب ہم اس کو رکھتے جاتے ہیں اس طرح سے ہمارے رول ریڈی ہو گے تو ہم اسی طرح سے سارے رول بنا لیتے ہیں پھر ہم فرائی کریں گے تو یہ دیکھیں ہم نے سارے جو بریٹ چیدن بریٹ رول ہیں یہ اس کو اس طرح سے بنا کر رکھ لیا ہے تو اب ہم نے پین لیا ہے پین میں ہم آئل ڈالیں گے تک کہ اس کو ہم فرائی کر سکیں تو اس کے اندر ہم آئل ڈالتے ہیں آئل بہت زیادہ اور نہ بہت کم بس ایک ہمیں اس طرح سے ڈالنا ہے کہ یہ فرائی اچھی طرح سے ہو جائے تو اتنا ہی آئل ڈالنا ہے ہمیں اس کو ہم ذرا گرم ہونے دیں گے آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو فرائی کے لئے ڈال دیتے ہیں اس طرح سے ہم ڈال دیں گے یہاں ترح سے ہو جائے ٹھے کر تھی پلٹ contributions ڈال جیتے ہیں ایک سند سے کنھ جائیں پھر ہمارا گھر رہے پلٹhas ärطے سے پڑھ کر دیں گے چो thrush پگ 73 سیٹ سے بھی اس کو ہم اسی طرح سے فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں دبردست ہمارے فرائی ہو رہے ہیں یہ دیکھیں ہمارے رولز فرائی ہو چکے ہیں بہت ہی مزیدار سے بنے ہیں تو ہم ان کو نکال لیتے ہیں بہت ہی جلدی تیار ہونے والے ہیں اور یہ ہمارے چلسر خان کی رونک بڑھا دیتے ہیں اس سان کے رولا بنائیں دیکھیں دیکھیں کسی مزیدار سے ہمارے رول ریڈی ہوئے جیتاں سے باقی بھی بنا لیتے ہیں تو فائنلی ہمارے چکن بیڈ رولز ریڈی ہو چکے ہیں اور بہت ہی یمی اور ٹیسٹی بنے ہیں آپ اس کو ضرور ٹائی کیجئے گا یہ رمضانوں کے لیے ایک بہت ہی بیسٹ سنیکس ہے جو کہ آپ بہت ہی کم وقت میں تیار کر سکتی ہیں تو میں آپ کو ایک اس کو توڑ کے دکھاتی ہوں کہ اندر سے بھی کتنا یمی بنا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اندر سے بھی کتنا مزیدار سا بنا ہے تو آپ اس کو ضرور ٹائی کر کے دیکھئے گا اور مجھے فیڈبیک میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریڈی ریسپی کیسی لگی ہے اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا رمضان کی آمد آمد ہے اور ہماری طرف سے سب مسلمان بہن بھائیوں کو بہت بہت مبارک ہو اور اس رمضان کی بابرکت مہینے کی برکت سے اللہ تعالی جو یہ دنیا میں وبا آئے ہوئے اس کو ختم کرے اور ہم سب کو اپنے زمان میں رکھیں تو اب ملتی ہوں انشاءاللہ اسی دن سے کسی مزیدار سی ریسپی میں اپنا خیال رکھئے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی 色の消えた街で موسیقی موسیقی موسیقی